السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالمین السلام وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ ویسیٰ ویجمین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی غوث جنابت سے پہلے روز کھے اور کہے کہ غوث جنابت روزے سے مانے نہیں ہو تو کیا یہ درست ہوگا براہ مہربانی احاگیس کے لئے سمجھا دیں مثلا یہ روزہ رہنے کے لئے طہارت شرط نہیں کہ طاہر ہو تبھی روزہ رہے ورنہ نہ رکھے سمجھے اس اگر کسی نے رات میں ہم بستری کی اور غسل اس پر واجب ہوا یا حائزہ عورت ہے حائز سے پاک ہوئی رات میں اور ازان فجر سے پہ غسل نہ کر سکی تو اس کا روزہ متاثر نہیں ہوگا وہ غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو یہ مطلب ہے کہ طہارت یہ شرط نہیں ہے روزہ رکھنے کی کہ اگر ازان سے پہلے غسل نہیں کر سکا تو اس کا روزہ متاثر ہو جائے گا یا حائز کے حال میں یا نفاظ کے حالت میں یا جنابت کی حالت میں انسان ہے غسل نہیں کر سکا فجر کی حال ہو گئی تو اس کا روزہ متاثر روزہ اس کا صحیحہ چاہیے کہ وہ غسل کرے اور نماز کو وقت پر پڑھے فجر کی نماز کو اپنے وقت نہیں پڑھے اس کو جو ہے فجر نماز نہ چھوڑے چانچے سالے میں یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی عمر ممین امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نمبر ہے گیارہ سو نوٹر کی حصہ ہے صحیح مسلم کی امی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے ہیں ان سے پوچھا گیا پوچھا گیا کہ ایک سر سالت جنابت میں اس کے صبح ہو گئے یعنی ہم بستکیا اور اس کے بعد غسل نہیں کرکا یہاں تک تو یہ فجر ہو گیا ازان فجر ہو گئی تو کیا اب وہ جو ہے گوزہ رکھ سکتا ہے تو امی اللہ علیہ وسلم یسوہ جنوبا من غیر احتلام ثم یسوہ کیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں آپ صبح کرتے بغیر احتلام کہ نہیں احتلام خواب اگرہ کا نہیں یعنی مباشرت ہم بستری کیے ہوتے تھے لیکن جو صبح ہو جاتی غسل نہیں کر پاتے تھے تو ہم یسوہ روزہ رکھتے تھے اس سے روزہ متاثر نہ ہوتا تو یہاں جو ہے جو ہے مطلب یہ ہے رات ہی میں غسل کر لینا تو یہ پہلے غسل کر لینا یہ لازم رکھنے کے لیے نہیں کہ رات میں عورت پاک غیر سے یا نفات سے یا حالت جنابت ہوئی اس سے ہم بستری جو ہے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے غسل نہیں فورا غسل کرنا لازم نہیں کہ اسی وقت غسل کر لے رات ہی میں یہ اگر صبح ہو جائے اور بعد میں وہ غسل کر کے نماز پڑھتا تو جو ہے غسل کرتا تو اس کی وجہ سے مطاطر نہیں ہوگا کہ صبح ہو گئی اور اس نے اور اسی طریقے سے جو ہے صحیح مسلم ہے اسی مروان نے مروان بن حکم نے جو ہے حدث سلمہ کے پاس سوال کرنے کے لیے سوال کر کیا کہ یہ حالت جنابت میں اگر انسان ہو اور یہ ہو تو کیا روزہ رکھے گا تو امیس سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کان رسول اللہ سے اس بہو جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفتر ولا يقضی کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم جنابت نے جماع مباشرت سے ہم بستری کے اسے جنبی ہوتے اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی جو ہے کوئی خواب کا مہم نہیں تھا ثم لا يفتر ترودہ موڑتے تھے اور نہ ہی اس کے قضا کرتے تھے تھا آپ کا ہو جاتا تھا روزہ کا اعتبار کر رہتے تھے اور اسی طرح میں امیس سلمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی اس طرح کی روایت ہے اور جو ہے دیگر صحابہ صحابہ سے بھی اس طرح کی روایت ہیں روزہ پاک صلی اللہ علیہ وعالی وصل سے وعد ہیں بہرحال یہ طہارت یہ غسل کر لینا تھی میں غسل کر لینا لازم نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پڑا رہے سوتا رہے دل نکل آئے اور پھر دلے غسل کرے نہیں فجر کی نماز وقت پر پڑھے فجر کی نماز وقت پر پڑھے سے پہلے غسل کر کے نماز کو وقت پر پڑھے نماز کو درہ وجہ تاخیر نہ کرے جان بوجھ کر نماز میں تاخیر نہ کرے وقت بے وقت نہ کرے صلی اللہ علیہ ونبی محمد وعالی آلہی وسبیہی وصلہ